اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی مزدار جھٹ پٹ اینڈ کوئک بننے والا ناشتہ یعنی بہت ہی کرسپی سے یہ سنیکس بہت ہی سمپل ریسپ یہ ہے گھر کی موجودہ چیزوں سے بن کر تیار ہو جائے گی لیکن یہ سمپل ہونے کے ساتھ ساتھ کھانے میں اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سنیکس بنائیں گے بچے بڑے سب اس کو انجوائے کر کے کھائیں گے آپ یہ ٹی سنیک کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بچوں کو لینچ میں بھی بنا کر دیں گے تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے ویڈیو اچھی لگی تو پلیسے سے لائک شیئر کیجئے گا کیونکہ میرے چینل پر آپ کو ملیں گی اسی طرح نئی نئی اور امیزنگ ریسپی تو چلیے جی اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کس طرح بنانے والے ہیں سردیاں آتی ہی دل کرتا ہے کہ چائے ہو اور چائے کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سے کرسپی سے سنیکس ہو جائیں تو آج ہم یہ امیزنگ سے سنیکس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کپ کی قریب دودھ دودھ ہم نے ہلکا ساگ گرم لیا ہے تاکہ یہ سنیکس بہت ہی امیزنگ سے بنیں اچھا جی اب ہم لیں گے تقریباً ایک چمچ کی قریب ڈرائی ایسٹ یعنی خمیر یہ بھی ہم چائے کا ایک چمچ لیں گے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ یہ جو آپ خمیر یعنی ایسٹ لے رہے ہیں یہ ایک دم فریش ہونا چاہیے اب ہم اس میں مٹھاس کے لیے ڈالیں گے تین چمچ کے قریب پسی ہوئی چینی اگر آپ یہاں سابت چینی بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً دس میٹ چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہم نے خمیر اس میں ڈالا ہے اس ڈالیا ہے وہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو ہم نے اس میں خمیر ڈالا تھا وہ اچھے طریقے سے رائز ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میدہ یہ ہم لیں گے تقریباً دو کپ کے قریب کم یا زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہاں میں نے میدہ لیا ہے آپ میدے کی جگہ گندم کا آٹا بھی لے سکتے ہیں جو آپ پسند کریں اب ہم اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے مکس کرنے کے بعد یہ ایک دم ڈرائی ڈرائی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً تین چمچ کے قریب گھی یہ آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں گھی ڈالنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑا تو ہم اس میں مزید دودھ شامل کر لیں گے یہ ڈو ہم نے سخت رکھنی ہے نرم نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں اب ہم اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے تاکہ یہ مکمل ہماری ڈو اچھے طریقے سے گوندی جا سکے دودھ ڈالتے ہی آپ دیکھ سکتے ہوں گے ایک جگہ یہ بیٹر اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے اس کو گوند لیں گے صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈو ہماری نرم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ سنیکس آپ بنا کر سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل خراب نہیں ہوتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شام کی چائے کے ساتھ کچھ اچھا اور ڈیفرنٹس آگ کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ یہ سنیکس بنا کر کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار اور ایک دم کرسپی ہوتے ہیں جو ہم اس میں تل لگاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سنیکس اور بھی مزیدار سے ہو جاتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے ڈو کو سرفیس پر اچھے طریقے سے اس طرح گوند کر سیٹ کر لیں گے تاکہ ہماری ڈو ایک دم نرم ہو جائے اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ جتنی سمودھ ہوگی اتنی ہمارے یہ سنیکس اچھے اور کرسپی بنیں گے ڈو کو گوندے ہوئے تقریبا ہمارے ساتھ سے آٹھ میٹ گزر چکے ہیں ما شاء اللہ یہ ایک دم سمودھ سی ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ڈو گوندے ہیں تو یہ تھوڑے بہت لمس رہ جاتی ہیں گھٹلیاں رہ جاتی ہیں تو یہ سنیکس اچھے نہیں بنتے تو اس لئے آپ اچھے طریقے سے سمودھ کر لیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ زبردست ہم نے آٹے کو گوند کر ریڈی کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو تقریباً ساتھ سے آٹھ میٹ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے آٹے کو رکھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ سے آٹھ میٹ گزر چکے ہیں ما شاء اللہ یہ ڈو ہماری اچھے طریقے سے ایک دم سیٹ ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی سمودھ سی تیار ہوئی ہے اب ہم ایک بڑا سا پیڑا بنا لیں گے اب ہم بیلن کی مدد سے اس کو سیٹ کر لیں گے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا میدے کا ڈسٹ کر لیں اس طریقے سے تاکہ ہمیں بیلنے میں آسانی ہو جائے ہم آتھوں کی مدد سے بھی اس کو اگر آپ در انہوں کی مدد سے ایک کناروں کو سیٹ کر لیں گے ایک کسی نائف کی مدد سے اگر ہم دوبارہا لوگ سا اس کو ڈل لیں گے نہ ہم زیادہ پتلاں بیلیں گے نہ رہا ہم موٹا بیلیں گے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے دودھ کو بریش کی مدد سے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیں گے یا آپ اچھے طریقے سے دودھ کو بریش کی مدد سے لگا لیں یہ دیکھئے ہم نے دودھ اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اب ہم نے لیا ہے سفید تل اب ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے اوپر سپرنگل کر دیں گے یہ جو ہم سنیکس کے اوپر تل لگا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں جب ہم یہ بنا کر کھاتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے یہ تل لگا لیں اور ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا اس طریقے سے پریس کر لیں تاکہ اندر تک یہ تل اچھے طریقے سے جذب ہو جائیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ایک طرف سے ہم نے یہ سارے تل لگا لیے ہیں اب ہم بیلن کی مدد سے ہلکا ہلکا اس طریقے سے اوپر سے بیل لیں گے اب ہم دوسری طرف سے بھی اسی طریقے سے تل لگائیں گے آپ اس طریقے سے دوسری طرف پلٹ لیں اور اس طرح سیٹ کر لیں اب ہم اسی طریقے سے اوپر دودھ لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ دوسری طرف سے بھی ہم نے اچھے طریقے سے تل لگا لیے اب ہم کٹنگ کی طرف چلیں گے کٹنگ آپ نائف کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے پیمانے کی مدد سے اس کو پہلے لمبائی میں کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنی زبرداز کتنی امیزنگ شیپ آ رہی ہے ہمارے یہ سنیکس کی آپ ان کو بسکٹ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں بہت ہی کرسپی سے ہوتے ہیں اندر سے یہ بہت ہی نرم سے ہوتے ہیں اور باہر سے بہت کرسپی ہوتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے الگ الگ کر لیں گے تاکہ یہ آپس میں چپ کے نہ اچھے جی اب ہم فرائی کی طرف چلیں گے فرائی کرنے کے لیے آئل کو بہت زیادہ سخت والا گرم نہ کیجے گا بلکہ لوٹو میڈیوم آج پار ان کو فرائی کیجے گا اور فوراں سے آپ ٹچ بھی نہ کیجے گا کیونکہ اس سے ہمارے یہ سنیکس ٹوٹ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے سنیکس کو الٹ پلٹ کا گولڈن کلر آنے تاک فرائی کریں گے آپ سٹک کی مدد سے ان کو الٹ پلٹ کر لیں یا تو آپ کسی فوق کی مدد سے یا سٹک کی مدد سے یہ آپ الٹ پلٹ کر لیں سنیکس کو ہم ہلکی آج پار فرائی کریں گے اور جب تک یہ اچھے طریقے سے گولڈن کلر کے نہیں ہو جاتے تب تک ہم فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ما شاء اللہ کتنا پیارا ایک دم زبردست سا امیزنگ سا کلر آ گئے تو اب ہم یہ سنیکس نکال لیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی سے تیار ہوئی ہیں اسی طریقے سے ہم باقی کے سنیکس کو بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ جھن پر سے یہ سنیکس بن کر ہمارے تیار ہو چکے ہیں جب آپ یہ سردیوں میں چائے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو کھا کر مزہی آ جائے گا اگر آپ اسی طریقے سے مزہدار اور امیزنگ سی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادھی کے بیل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اور